بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی کیوریس فیلوز اس اسمی صدرہ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشباش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک فیس سیرم کا ریویو اور اس فیس سیرم کا نام ہے ڈاکٹر رشیل وائٹامین سی برائٹننگ اینٹی ایجنگ فیس سیرم اس کا جو کنٹین ہے وہ ہائیلورونک ایسید ہے اور یہ کلیم کرتا ہے انٹی ایجنگ برائٹن فرمنگ رپیرنگ پروٹیکشن امپروف اسکین الاسٹک سیٹی بات کروں اس کی پیکیجنگ کی تو اس کی پیکیجنگ کارڈ بورٹ کی ہے اور اس کے علاوہ اس پر بینیفٹس انگریڈینٹس ڈائریکشن وارننگ اور بھی بہت کچھ منشن ہیں یہ 50 ایمل ہے یہ بھی اس کے اوپر منشن ہے اس کی جو بوٹل ہے وہ گلاس بوٹل ہے اور اورنج کلر کی ہے اس کے علاوہ اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہے ایکوہ گلیسرین کیسٹر وائل کان گلوٹو امینو ایسید کاربومر اور ہائیڈرولائزڈ کولیجن اچھا جی یہ تو بات ہو گئی اس کی پیکیجنگ کی اب بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں کہ یہ آپ کے سکن کے لئے کتنا بینیفیشل ہے کیا یہ آپ کے فیس کے ڈاگ سپورٹس کو ختم کرے گا پورٹس کو منیمائز کرے گا یا نہیں آپ کے سکن کو گلوئنگ بنائے گا کہ نہیں کیا یہ اینٹی ایجنگ ہے کیا یہ برائٹن فارمنگ اور رپیئر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس نے میری سکن الاسٹک سٹی کو کتنا امپروف کیا ہے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف چلوں اگر ابھی ابھی آپ لوگوں نے میرے چینل کو دیکھنا شروع کیا ہے تو فوراں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بنی ہوئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ان کا بھی بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اور مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک بات میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ ہر کسی کی اسکن الاسٹک سٹی ایک جیسی نہیں ہوتی تو کوئی بھی پروڈکٹ ایک جیسا کام نہیں کرتی لیکن پروڈکٹ کام کرتی ہیں ہمیں کچھ کچھ مہینوں کے بعد فیل ہونے لگتا ہے یا پھر ہمارے اردگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ آپ کے اسکن میں کیا کیا ایمپرویمنٹس آ رہی ہیں لیکن یہ کین جانی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہو چاہے وہ سستی ہو یا مہنگی ہو پروڈکٹ کام کرتی ہے لیکن وقت لیتی ہے یہ پروڈکٹ آئیلی اور روز استعمال کرنے پر آپ کے فیس پر گلو آتا ہے ایک شائنسی آتی ہے اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے یوز کرنے کا وہ نائٹ ہے یعنی کہ رات کے وقت اس سیرم کو صرف لگا لیں گے اس کے اوپر کوئی مویسٹرائزر یا نائٹ کریم بھی لگا سکتے ہیں اس کو یوز کرنے سے آپ کی اسکن بہت زیادہ ہیلدی اور ہائیڈریٹ دکھتی ہے میں نے رات کے وقت کا اس لیے کہاں ہے کیونکہ رات کا وقت ہمارا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہمارے اسکن جو دن بھر کی ٹوٹ پوٹ ہوئی بھی ہوتی ہے سکن کے اندر وہ ریپیرنگ کے طرف ہوتی ہے اس لیے یہ بیسٹ سیرم ہے رات کے وقت کے لیے کہ آپ رات کے وقت اس کو لگائیں اور پھر کوئی کریم یا مویسٹرائزر لگانا چاہے تو لگا لیں ورنہ پھر ایسے ہی لگا کر سو جائیں لیکن ڈرائی سکن والے لازمی جو ہے کوئی بھی مویسٹرائزر یا پھر نائٹ کریم لازمی لازمی یوز کریں بھلے یہ دونوں چیزیں سائٹ میں کر دیں صرف سیرم بھی لگا سکتے ہیں بات کروں اگر ٹینیجرز کے لیے تو ٹینیجرز اسے صبح اور شام دونوں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اگر ڈرائی سکن ہے تو مویسٹرائزر یا ڈے یا نائٹ کریم لازمی یوز کریں اگر آئیلی سکن ہے تو پھر صرف اور صرف اسی سیرم کو یوز کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہوتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے ہیلڈی بھی بناتا ہے تو اس لیے یہ ٹینیجر کے لیے بھی بہت بہت اچھا سیرم ہے اس کے علاوہ آپ اس کو میک اپ سے پہلے بھی اپنے فیس کو موشٹرائز کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ کی بیس بلکل سیٹ رہے گی پھٹے گی نہیں وہ لوگ جو اپنے اسکارز کو ختم کرنے کے لیے ڈرما رولر یوز کرتے ہیں وہ ڈرما رولر کے بعد وائٹمین سی کا یہ سیرم ضرور اپلائے کریں کیونکہ ڈرما رولر کے بعد یہ آپ کی سکن میں بہت اچھے سے پینیٹریٹ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی ان ایون ٹون اسکن ہے آپ کی ڈاک سپورٹس ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ریگلر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن ایون ٹون اسکن میں آ جائے گی اور جو آپ کی لائٹ اور ڈاک سپورٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے آپ کے فیس پر لازمی کام کرے گا لیکن وقت لے گا یہ آپ کے فیس کو اچھے سے موسٹریز رکھتا ہے یہ نون اسٹکی ہے بلکل لگانے کے بعد چپ چپا نہیں لگتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردیوں میں آپ کی سکن ڈامیج نہ ہو ڈاک نہ ہو تو اس کو لازمی یوز کریں اس کے ساتھ کوئی بھی موسٹریزر لازمی یوز کریں مگر اس کے ڈرائی ہونے کے بعد یعنی کہ ڈرائی ہو جائے پانچ سے چھ منٹ میں اس کے بعد کوئی بھی اچھا سا موسٹریزر سن بلوک یا پھر ڈے اور نائٹ کریم لازمی استعمال کریں آئلی سکن والے اس کو موسٹریزر کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہائیلورونک ایسیڈ بھی شامل ہے جو آپ کے سکن کو بہت اچھے سے بوسٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹن کرتا ہے اگر آپ کی سکن ڈامیج ہے پمپل ہیں یا ریشز ہے تو یہ ریپیئر کرتا ہے اور اس کی سب سے بیسٹ ٹھنگ وہ یہ کہ یہ آپ کے فیس کو پروٹیک کرتا ہے سن برن ڈسٹ اور ڈرٹ پارٹیکل سے یہ وائٹامین سی کا سیرم جو ہے یہ فائن لائنز کو ریموو کرنے کے لیے بھی یہ سیونٹی پرسنٹ افیکٹیو ہے اچھا تو جی یہ تو ہو گئی ساری پروڈک کی ڈیٹیل اب میں اپنا پرسنل اپینین اور آنس ریویو شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے یہ کس کس حوالے سے زیادہ اچھی لگی باقی آپ کو اس کا یوز کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہوں یہ پروڈکٹ میں نے آج سے تقریباً تین مہینے پہلے استعمال کرنا شروع کیا تھا اور یہ میں ڈیلی دو دفعہ یوز کر رہی ہوں دن میں اور یہ پہلی ہی بوٹل ہے لیکن ابھی بھی اس میں اتنا باقی ہے یعنی کہ یہ تین مہینے آرام سے آپ کا چل جائے گا اس سیرم کو لگتار تین مہینے استعمال کرنے کے بعد میں نے سب سے انٹریسٹنگ ڈیفرنس جو نوٹس کیا وہ یہ تھا کہ میرے جو پورس تھے بہت زیادہ اوپن تھے وہ منیمائز ہو گئے میری جو فائن لائنز بہت زیادہ دکھتی تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہیں میری سکین آئیلی ہے آئیلی سکین پر میں کچھ بھی استعمال کروں پمپل نازمی نکلتا ہے لیکن اس پروڈک کو تین مہینے میں نے استعمال کیا لیکن یقین کرئے ایک بھی پمپل میرے فیس پر نہیں نکلا اس کو یوز کرنے کا میرا یہ طریقہ ہے کہ صبح فیس واش کرنے کے بعد ٹاول رائے کرا اس کے بعد میں نے اسے ڈاریکلی اپلائے کر لیا اور اس کے پر میں کوئی بھی سن بلوک یا پھر کوئی بھی مویسٹرائزر وغیرہ استعمال نہیں کرتی رات کو سونے سے پہلے بھی میں یہی کرتی ہوں کہ میں اسے صرف یہی استعمال کرتی ہوں میں کچھ اور استعمال نہیں کرتی یہ سکین میں بہت اچھے سے پینٹریٹ ہو جاتا ہے سکین بہت زیادہ ہائٹریٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ رائٹن بھی دکھتی ہے اور اس نے میری ڈائیڈ سکین جو تھی اس کو بھی ایکسپولییٹ کیا ہے کافی حد تک ڈامیج بھی تھی منز بھر بھرائی بھر بھرائی سی دکھتی تھی تو اس کو بھی کافی حد تک اس نے ریوائف کرا ہے میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو لازمی پرچیس کریں اس کو ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کریں اگر آپ ٹینیجر ہیں تو لازمی لازمی یوز کیجئے کیونکہ یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے آپ کے سکین کے لیے اور اس کے علاوہ سکس ففٹی روپیز میں آپ کو کیا چاہیے اس کے چند ڈروپس آپ ڈیلی یوز کریں تین مہینے آپ کے آرام سے نکل جائیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی گھٹے کا سودا ہے اگر یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تو آپ کی سکین کے لیے نقصان دے بھی نہیں ہے جس طرح پودوں کو ہرہ بھرہ دکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری سکین کو خوبصورت دکھنے کے لیے وائٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وائٹامنز لازمی استعمال کیجئے میں نے یہ پرسنلی تین مہینے یوز کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریویو دیا ہے ہففلی آج کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کرنا چاہیں تو لازمی کیجئے فیڈبیک یا سجیسن دینا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا جاتے جاتے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ